یہ جو فیصلہ ہمارے سامنے ہے اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ جائے گا تو کیا سپریم کورٹ اس فیصلے پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کیا لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے آثورٹی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دینا کیونکہ ابھی ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سمات ہے جو سپیشل کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے تو کیا سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ بھی زیر بحث آ سکے گا نیلم یہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا یا نہیں اس پہ تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں جو پٹیشن رسائیڈ ہے ان کے تو حق میں فیصلہ ہو گیا جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی وہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے اور گورنمنٹ نے بھی اس میں کوئی اس کو اپوز نہیں کیا بلکہ گورنمنٹ بھی ایک طرح سے اس میں کنسیڈنگ پارٹی تھی گورنمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ بھی شاید جائے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اگر جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ اس میں کیا رائے لیتی ہے تو مجھے تو شاید یہ بھی ڈاؤٹ فول لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں سپریم کورٹ جائے گا بھی اب نیلم رہ گی بات کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کو یہ خیار تھا کہ نہیں کہ وہ ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں چونکہ وہ فیصلہ جو پہلے والا وہ ایک سپیشل کورٹ کا تھا سپیشل کورٹ کوئی بھی ہو بے شک وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ہو بے شک وہ کوئی سپیشل کورٹ ہو وہ انصداد دہشت گردی کی عدالت ہو وہ نیب کی عدالت ہو کوئی بھی عدالت ہو جو سپیشل کورٹ ہے اس کے فیصلے کو یا اس کی کانسٹوچوشن کو وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یہ تو ہائی کورٹ کے تین جائے سبان کا فیصلہ ہے ایک اکیلے جائے سا بیٹھ کے بھی اس کو سن سکتے تھے اور یہ دیکھ سکتے تھے کیا عدالت وہ آئینی طور پر قائم ہوئی تھی اور کیا وہ جو پٹیشن تھی جو کمپلینٹ سی جو فیڈل گورنمنٹ نے کی کیا وہ آئینی طور پر دائر ہوئی تھی